موسیقی ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت وستار سے یہاں پر کشمیر اور ملک کے حالات پر چرچہ ہو چکی ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس میٹنگ کے ارگنائزرز کو خاص طور سے شبنم حاشمی صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم کشمیر کی عام کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی یہاں پر دکھا ستی آج جمہو کشمیر کے اندر جو حالات ہیں جو انسانیت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے آج کتنے دن ہوگے 86 دیز ہوگے 86 دن ہوگے 86 دن سے وہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے نہ اسیمس ہے نہ ووٹسیپ ہے ابھی بتایا کہ فون بھی اور موبائل بھی کتنے کام کر رہے ہیں بیماروں کو دمائیاں بھی نہیں مل پا رہی ہیں صحیح سے علاج بھی نہیں ہو پا رہا ڈاکٹرس اویلیبل اور ہم دنکہ بجا رہے ہیں کہ کشمیر بلکل شانت ہے کشمیر میں بلکل جو ہے چندک کے دروازے کھلے ہوئے میں یہاں پر ایزا ممبر آف پارلیمنٹ کشمیر کی آوام کو وہاں کے ہر نوجوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں رہنے والا امن پسند انسانیت پسند دو آپ کے ساتھ ہیں اس دکھ اور درد کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے جو حقوق ہیں جو انسانی حقوق ہیں ان کے ساتھ پورا ہندوستان کا آوام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اب یہاں ذکر آیا آج کے سبھی بڑے اخباروں میں چھپا ہے کہ یوروپین یونین کا ایک ڈیلیگیشن کشمیر کا دورہ کر رہا آجاز سامنے بتایا ابھی کہ ہم لوگوں کو جانے کی تمہاں اجازت نہیں ہے ہم یہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں لیکن یوروپین یونین کے ایک ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے آپ دیکھئے اس میں بھی سیلیگشن کیسا کیا ہے میں ابھی موبائل پر دیکھ رہا تھا نیٹ پر اس میں بھی سیلیگشن ایسا ہے کہ 27 میں سے 22 ایمپیز جو ہیں یوروپین کنٹریز کے جو فرائٹ اور فار رائٹ پارٹیز ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے طریقے سے کیا ہے ساتھیوں میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات اس وقت جمہو کشمیر میں ہیں جو وہاں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان پابندیوں کو ہٹائیے کاشمیر جمہو اور کشمیر بھارت کا عبین انگ ہے یہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کا ایک ایک باشندہ ایک ایک نوجوان کا کو وہی حق ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے یا دلی اور بینگلور میں رہ رہے ایک ایک نوجوان کو ایک ایک باشندہ ان کے اوپر کوئی پابندی آپ نہیں لگا سکتی ہے ہم انسانیت کو بچانے کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں انسانیت کو بچانے کے لیے یہاں پر دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو کہ حالات گزر جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے اور جاگی ہوئی قوموں کے دلاور حق چھین لیا کرتے ہیں مانا نہیں کرتے جائے ہند جائے بھارت خدا سماج کی مہترپور گھٹناو کی جانکاری کے لیے ایمین ٹی بی کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر مہترپور جانکاری ملتی رہیں